سولہ فروری دوہزار بیس السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں ازار احمد اور دلکھم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر ہم نے کلموں سے پودے بانائے تھے غلاب کے اور اب ان کو میں شفٹ کر رہا ہوں گملوں کے اندر یہ روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے انداز سے ان کی روٹنگ شروع ہو چکی ہے اور اب اس کے اوپر ایک نئے ایکسپیرمنٹ کرنے والے ہیں ہم کے ایک چھوٹے سے پودے کو غلاب کے چھوٹے سے پودے کو ہم کی اس طرح زیادہ سے زیادہ فلاورنگ کے لیے بوسٹ کروا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم گملوں کے اندر اس کو شفٹ کر لیتے ہیں اور نارملی جو بھی آپ کے بس مٹی ہو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سب سے اچھا مکشر یہ ہے کہ تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائے کا گوبر مکس کریں اور پودوں کے لیے اس کو یوز کیا جائے لیکن میں کراچی کی بھالو مٹی یوز کر رہا ہوں جو کہ سینڈی سوئل ہے اس کے اندر کوئی خاد نکس نہیں ہے پھلحال ایسے ہی اس کو ڈال دیں گے یہ تقریباً گملہ 8 ہنچ کا ہوگا یا 6 ہنچ کا ہوگا 8 ہنچ کا ہے یہ گملہ اوکے اب ہم اس پودے کی پروننگ کریں گے کیونکہ پھولوں کے لیے بہت ضروری ہے پودوں کی پروننگ کرتے رہنا چاہیے میں اس کو زیادہ بڑا نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کو پھولوں پر زیادہ سے زیادہ لانا چاہتا ہوں اس لیے میں اس کی پروننگ کر دوں گا نیچے سے جو برانچز نکر رہی ہیں اس کو بھی آپ کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں اب ہماری یہ صرف دو برانچز ہیں اور یہاں سے جو نکر رہی ہیں برانچز یہ اور بھی زیادہ بڑی ہو جائیں گی زیادہ بوشی بنیں گی چانسز زیادہ بڑ جائیں گے کہ ان کو بھی پھول لگیں گے اوکے اب ہم سپر فاسفیٹ کا یوز کریں گے مطلب فاسفورس فاسفورس پودوں کی روٹس کے لیے اور پھول دینے والے پودوں کے لیے کافی اچھی خاد مانی جاتی ہے یہ پاورڈر فارم میں ہے وارٹر سولیبل ہے اس کا ہم سپری بھی کر سکتے ہیں پانی کے اندر گھول کر اور اس کو مٹی کے اندر یوز بھی کر سکتے ہیں تقریباً آدھا تی سپون میں یوز کرنے والا ہوں اب میں اس کو اوپر سے مٹی کو پانی دے دوں گا تو یہ فوراں ڈیزولو ہوگے پانی کے ساتھ ہی مٹی کے اندر گھول جائے گی اور پودوں کی جوڑوں کو وہیں سے ملنا شروع ہو جائے گی تو پودے کی گروت اچھی بڑھ جائے گی اس کو تھوڑا سا مکس کر لیجئے اوکے اب ہم پانی دیں گے پودوں کو پھول تبی لگتے ہیں جب ان کو پھول دوپ میں رکھا اور شیڈی ایریا میں کبھی کبھی پھول لگ جائیں گے لیکن اچھا ریزلٹ نہیں حاصل کر پائیں گے آپ اس لئے پھولوں والے پودوں کو اب دوپ میں رکھیں گے تو ہی ان کو صحیح سے فلاورنگ ہو پائے گی خات کا فائدہ تبی ہوتا ہے جب پودے کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم اس کو روشنی دیں گے اس کو دوپ دیں گے تو پھولوں والے تو سارے کے سارے پودے ہی دوپ میں ہی فلاورنگ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو ابھی سے دوپ میں رکھ دیں گے اور یہ جو کلمیں ہمارے پاس بچ گئی ہیں اس کو ہم ایزا کلمیں لگانے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے فروری کے مہینے میں ان کی شوٹنگ شروع ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ اب یہ کافی چھوٹی بھی ہیں اب یہ کلم لگانے کے قابل نہیں ہے یہ والی ہو سکتا ہے کہ چل جائے اور یہ والی بھی ہو سکتا ہے چل جائے یہ تھوڑی سی ٹیمبر ہے سخت ہے اور یہ کافی سوف ہے نرم ہے تو ان تینوں کو ہم لگا کر دیکھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے ان کی گروش شروع ہو جائے کیونکہ ابھی بہار کے دن ہے سولہ فروری ہے تو ابھی تو بہار کے دن پندرہ مارچ تک چلیں گے لیکن کلم لگانے کے لیے اچھا سیزن تو مانا جاتا ہے دسمبر کا مہینہ غلاب کی کلم لگانے کے لیے چلیئے جی کلم کے نیچے والے پتے ہم توڑ لیں گے آدھی کلم مٹی کے اندر اور آدھی مٹی سے باہر یہ بہت ہی نرم ہے یہ ابھی سے نرم ہونا شروع ہو گئی ہے جھکنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس کی گروش بھی شروع ہو جائے اس کی امید تو ہے مجھے کیونکہ یہ کافی سخت ہے اور ایک اور بھی تھی چھوٹی سی چلیئے اس کو بھی لگا کر دیکھتے ہیں ایکسپیرمنٹ کرتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کسی میں کاملیاں بھی مل جائے تو نیکس ٹائم ہمیں پتا ہوگا کہ کس ٹائم کی کلم لگ سکتی ہے وہ بھی بہار کے دنوں میں جس مٹی کے اندر ہم کلمیں لگا رہے ہیں اس کے اندر گائے کا گوبر یا کوئی خاد مکس نہیں ہونی چاہیے صرف اور صرف مٹی ہی ہونی چاہیے چاہے وہ بالو مٹی ہو یا چکنی مٹی ہو چکنی مٹی کے اندر بھی غلاب کی کلم چل جاتی ہے کلم کو ہم رکھیں گے شیڈی ایریا میں اس کو دوپ میں نہیں رکھیں گے نہیں تو اس کے سارے پتے سوک جائیں گے جو کلم کے اندر پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی روٹ نہیں ہے ابھی اس لئے اس کو شیڈی ایریا میں پودوں کی چھاؤں کے نیچے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو گرمی کے دنوں میں کور کرنے کی ضارورت نہیں ہے پولی ہاؤس کے اندر رکھنے کی ضارورت نہیں ہے کیونکہ گرمی اب بڑھنے لگی ہے اگر پولی تین کے اندر رکھیں گے تو ہیڈ بڑھنے کی وجہ سے یہ سب گل جائیں گی پہلی بار اچھا پانی دیا ہے میں نے تاکہ پوری مٹی گھیلی ہو جائے اور برانچیز کے اندر بھی مٹی کے اندر جو پانی ہیں وہ بھی برانچیز کے اندر چلا جائے اب اس کو ہم رکھ دیتے ہیں شیڈی ایریا میں چلی اب ملتے ہیں کچھ دنوں کے بعد 32 دن بعد ہم نے 16 طریقوں 16 فروری کو کھا دی تھی گلاب کے پودے میں اور آج ہے مارچ کی 19 طریق اس کو میں نے کہا تھا پھول دوب میں ہی رکھنا چاہیے پھول والے پودوں کو اور اب دیکھیں اس کو کتنی ساری کلیاں لگ چکی ہیں صرف اور صرف 32 دن کے اندر اندر اس کو دو تین چار چار کلیاں لگ چکی ہیں ابھی یہ کٹنگ سے گروہ ہوا پودا تھا اس کی زیادہ عمر بھی نہیں تھی تقریبا یہ میبی ڈائی سے تین مہینے زیادہ سے زیادہ اس کی عمر ہوگی تو اس کی گروہ دیکھیں جہاں سے ہم نے کٹا تھا وہاں سے اور بھی سائٹ برانچز نکلنا شروع ہو گئیں یہ دیکھئے یہاں سے ایک برانچ بن رہی ہے ایک یہاں سے نکل آئی ہے اور یہاں سے بھی کٹا تھا تو یہ دیکھئے یہاں سے بھی شوٹس نکل رہی ہیں سائڈوں سے اس کا مطلب جتنی پودے کی کٹائی کریں گے پودا زیادہ ہیلدی بھی ہوگا اور اس کو زیادہ سے زیادہ کلیاں اور فروٹ لگے گا اس کو نارملی پانی تو میں دے ہی رہا ہوں لیکن بہت زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے یہ جو مٹی ہے یہ ویل ڈرینڈ سوئل ہے یہ ریتلی مٹی ہے اس لیے اس کے اندر پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے اور جو کہ پودے کی گروت کے لیے اچھا بھی مانا جاتا ہے 32 دن ہو گئے اس کے بعد میں نے اس کو سپر فاسفیٹ مطلب ڈی اے پی فاسفورس نہیں دیا تو 32 دن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پودے کی کتنی اچھی گروت بھی رہی تقریباً آٹھ ہنچ کا یہ گملہ ہے اور چار کلیاں بھی لگ گئیں جو کہ فیچر میں کچھ دنوں کے بعد میں کھل جائیں گی ہمارا پودہ اور بھی بشی بن گیا تو خاد آپ یوز کر سکتے ہیں پھولوں والے پودوں کے لیے ڈی اے پی خاد بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی پھولوں کے لیے اور روٹس کے لیے اچھی مانی جاتی ہے اور سپر فاسفیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کو فاسفورس کہتے ہیں چلیئے اس کی جو کٹنگ لگائی تھی وہ دیکھتے ہیں یہ جی اس کی کٹنگ ہم نے لگائی تھی پولی ہاؤس کے یہاں پر رکھ دیا تھا لیکن پولی ہاؤس کے جو باہر شاپر ہوتا ہے شوپر ہوتا ہے اس کو میں نے کور نہیں کیا تھا کیونکہ گرمی کے دنوں میں ہم یہ سب نہیں کرتے ہیں نہیں تو ہماری ساری کی ساری کلمیں خراب ہو جاتی ہیں ویسے بھی اوب سیزن تھا غلاب کی کلم لگانے کا ٹائم نہیں تھا لیکن کیا کریں ایکسوائرمنٹ کرنا میری عادت ہے اور یہ دیکھئے جس کے اوپر امید ہی نہیں تھی مجھے سب سے بھریک والی پتلی سی نرم سی برانچ اس کو میں نے لگایا اور اس کی روٹنگ شروع ہو گئی I think so کیونکہ اوپر سے دیکھنے پر تو ایسا ہی لگ رہا ہے جس طرح پتے کی گروتھ نیا پتہ یہ آ گیا ہے اور نیچے سے تھوڑی بہت روٹنگ بھی شروع ہوئی ہوگی 32 دن کے اندر لیکن جو ٹیمبر تھی جو سخت تھی وہ بہار کے دنوں میں چل نہیں پائی سوک گئی اور دوسری بھی ہم نے تین ہم نے ٹوٹل چار کلمیں لگائی تھی تینوں میں سے کسی نہ کسی پر امید تو تھی مجھے کہ ان کی روٹنگ شروع ہوگی لیکن ان تینوں کی روٹنگ شروع نہیں ہوئی اور جو چھوٹی سی تھی بلکل نازک سی اس کے اوپر مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کی گروتھ شروع ہوگی لیکن اس کی ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار کے دنوں میں آپ غلاب کی کلم لگا سکتے ہیں لیکن بہتی پتلی والی برانچ سوف وڈ کٹنگ لگا سکتے ہیں بلکل نرم سی لکڑی والی چلیئے اس کو باہر نکال کر بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ایکسپیرمنٹ کا مزہ تب ہی آتا ہے جب اس کا ریزرڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو مجھے امید نہیں ہے بسے اس کے اندر ابھی روٹنگ شروع ہوگی لیکن پھر بھی دکھانا پڑے گا آپ کو میں ہر چیز کھول کھول کر آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ گارڈننگ کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہو سکے جتنی زیادہ گارڈننگ کرنا آسان ہو جائے گا تو آپ گھر میں سب کچھ کر سکیں گے گارڈننگ کو لے کے چاہے وہ سبزیو والے پودے ہوں چاہے وہ پھول دینے والے پودے ارے واہ ارے اظہار تو تو واقعی ہی میں مستر بن گیا ہے یہ دیکھئے چھوٹی سی بلکل ٹائنی سی کٹنگ اس کی ذرا روٹس چیک کیجئے کتنے اچھے انداز سے اس کی روٹنگ شروع ہوگی ہوئی نا کمال کی بات اب یہ پودہ ہم دوبارہ سے اسی مٹی کے اندر لگا دیں گے اور سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ چانس ہوگا کہ اس کی گروتھ یہیں سے شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی روٹس ویل سیٹل ہو چکی ہیں اس کی روٹس ابھی ہم نے توڑی نہیں ہے اور ابھی سے ہم اس کو خورا سا پانی دے دیں گے تاکہ پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے اس کے پودے کی گروتھ روپ نہ جائے یہاں پر تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے سیکھا سپر فاسفیر سے پھولوں کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے چاہے وہ چھوٹا پودہ ہو یا پھر بڑا پودہ ہو اور دوسرا یہ کہ پودے کی کٹائی کرنے سے زیادہ فلاورنگ ہوتی ہے اور تیسرا یہ کہ بہار کے دن میں جبکہ آف سیزن ہوتا ہے گلاب کی کلم لگانے کے لیے تو بلکل ہی نرم لکڑی والی سوفٹ سی برانچ ہم نے لی اور اس کی روٹنگ شروع ہو سکتی ہے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ کو تین چیزوں کا پتا چل گیا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ